موسیقی بلدیاتی دارے تحلیل ہونے کے بعد ترکیاتی کاموں کو لگ گئی بریک ملتان کی یو سی بیس آمو خاص باگ میدر تعمیر تربان کا کام رک گیا شہریوں کا حکومت سے فلاحی کام کی تعمیر جلد مکمل کروانے کا مطالبہ ملتان میں گیسٹروں نے شہریوں کا پیچھ آنا چھوڑا ماہ سیام میں اب تک 3845 سے زائد شہری گیسٹروں کا شکار ہوئے نیسٹر اسفتال میں 2000 سے زائد مریض لائے گئے ڈسٹرک شہباز شریف میں 1000 سے زائد سیول اسفتال میں 345 مریض ریپورٹ ہوئے بہاولپور میں سانہی سٹلائیڈ ٹاؤن کے بعد انتظامیہ ایک اور بڑے حادثے کی منتظر ملتان روڈ پر گٹروں کے کھلے مین ہال شہریوں کے لیے خطرہ راہگیروں کو گزرنے میں دتواری متعدد بچے بھی تخمی ہو چکے دوہاں سے کھلے مین ہال سے انتظامیہ بے خبر محکمہ انہار کوچدو کے افسران کی مجرمانہ قفلت پانچ قیمتی گاڑیاں قبار کی نظر حکام کی لاپرواہی سے گاڑیوں کے قیمتی پورسے بچھوری بیش قیمتی گاڑیوں کی خصہ حالی پر حکام خاموش محکمہ صحت لائیہ کی ناہلی ماں بچے کی صحت کے لیے فراہم کی جانے والی ایمبلینزز نامناسب دیکھوال کے باعث ناکارا کھلے آسمان کے نیچے کھڑی گاڑی کے پورسے چھوری ہونے کا انکشا سرکاری املاک کے نقصان سے انتظامیاں بے خبر دار علمان ملتان میں سہولیات کی کمی واجن کی موصلی کے بعد کوئی واجن موجود نہیں فواتین سہر افتار کے خصوصی بجٹ سمیت دیگر سہولیات سے محروم لودرہ کے علاقے گیلے وال میں پسند کی شادی کرنے والے جھوڑے کو عدالتی حکم کے باوجود پولیس تحفظ نہ دے سکی لڑکی کے ورسہ کا دھاوہ دلہن اغواہ فائرنگ سے دو افراہ زخمی مقدمہ درج ہونے کے باوجود مغویہ بازیاب نہ ہو سکی علاقہ مکینوں کا انتجاج ملتان نیسر اصبتال ادویات کی رسن کا معاملہ ہائی کوت ملتان بینچ میں ایمیس ڈاکٹر عاشق ملکی زمانت قبلس کرتاری پر سمات وقلہ کی بحث کے لیے تیرہ جون تف کے لیے ملتوی ملتان کی چہری میں پیشی پر آیا ستر سالہ بزرگ دوران سمات ہارٹ اٹیک سے چل بسا محمد بازل زمین کے حکم کے انتنائی کے کیس میں عدالت میں آیا تھا لاش نیسر اصبتال متقل ایف آئی اے ملتان سائیبر کرائم ونگ میں ثبات لے اسسنٹ ڈائریکچر حسن جلیل بطور انچار سائیبر کرائم ریپورٹنگ سینٹر تائنات جبکہ محمد بازل زباد کو ملتان سے لاہور سائیبر کرائم ریپورٹنگ سینٹر ٹرانسپر کر دیا گیا سیکٹری ریجنل ٹرانسپورٹ آتھارٹی ملتان کامران بخاری کی خانوار روڈ سہو چوک پر کارروائی غیر قانونی سلنڈر زائد کرائے اور بغیر لائسنس کے 45 سے زائد گاڑیاں بند کر دی گئیں شہریوں کو 52 ہزار سے زائد گے جرمانے آئے لوترہ میں سپیچل برانچ کی نشاندہی پر اسسسنٹ کمیشور عبداللطیف کچھاپا زخیرہ کی گئی ہزاروں چینی کی بونیاں برامر پاکستان سے محبت کا اظہار سب کریں میڈن پاکستان پر اسرار غیر ملکی اشاہ کے بائی کار سے ہی پاکستانی اشاہ کی اہمیت میں ہوگا اضافہ شہریوں اور تازلوں نے روحی کی میڈن پاکستان مہم کو خوبصراہ اور پاکستانی اشاہ کے استعمال پر زور دیا ہم پاکستانی ہیں بین پاکستانی ہیں ہم لوگوں کو چاہیے کہ جتنی بھی پروڈیکٹ ہیں پاکستان کی وہ پاکستان کی پروڈیکٹ پر چیز کریں یہ بڑی اچھی کمپین ہے روحی کی کہ انہوں نے میڈن پاکستان کے نام سے کمپینٹ شنو کی ہے اور میرے خیال میں ہمیں خود کوئی سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی پروڈیکٹ زیادہ سے زیادہ استعمال کرنی چاہیے تاکہ ہماری کانومی اچھی ہو سکے روحی نے یہ انیشیٹیو لیا ہے کہ میڈن پاکستان یہ بہت ہی اچھا انیشیٹیو ہے اور اس کو اگر ہم فالو کریں تو ہم ڈالر کے نسبت اپنے روپائے کی قدر میں اضافہ کر سکیں رحیم یار خان کے علاقے ظاہر پیر کے گوانمنٹ سکول میں تقریب چائنیز کی جانے سے بچوں میں تہائے تقسیم سکول انتظامیہ نے چائنیز کے اقدام کچھا رہا بہاولپور اور گردونوہ میں سیاہ بادلوں کے افتائے تھنڈی ہواوں نے موسم کر دیا خوشگوار محکم موسمیات کی جانب سے بارش کی پیشنگ ہوئی اور خصوصی رمضان ٹرانسمیشن شہر رمضان بھرپور طریقے سے جاری کاری زفر عباس نے تلاوت قرآن پاک سے ٹرانسمیشن کا آغاز کیا مذہبی سکولر صاحبزادہ محمد امانت رسول اور علامہ زہیر الحسن نے ثواب اور نیت کے موضوع پر گفتگو کی نہ خوان سیور نقص بندی نے نہ پیر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جبکہ ایک قبال محبوب میامیر کے کلام نے سما باندھ دیا ملٹن کا بقاعدہ آغاز کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ملتان میں شہریوں پر گیسٹو کے وار جاری ماہ سیام کے سولہ نوز میں تین ہزار آٹھ سو پینتالیس ہزار شہری گیسٹو سے متاثر ہو کر اسپطالوں میں پہنچے نشتر اسپطال میں سولہ روز میں بائیس سو چونتیس ازائد مریض ریپورٹ ہوئے ہیں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ملتان میں شہریوں پر گیسٹو کے وار جاری ماہ سیام کے دوران سولہ روز میں تین ہزار آٹھ سو پینتالیس ازائد شہری گیسٹو سے متاثر ہو کر اسپطالوں میں پہنچے نشتر اسپطال میں سولہ روز میں بائیس سو چونتیس ازائد مریض لائے گئے جنوبی پنجاب کر گیسٹرو کے بار جاری صرف ملتان میں ماہ سیام کے سولہ روز میں 3845 سے زائد شہری گیسٹرو سے متاثر ہو کہ اسبتالوں میں پہنچے آپ کو بتائیں کہ نشتر اسبتال میں سولہ روز میں 234 سے زائد مریض لائے گئے نشتر شہباز شریف اسبتال میں 16 روز میں 1026 سے زائد مریض لائے گئے سیول اسبتال میں 345 سے زائد مریض ریپورٹ کیے گئے ٹاؤنج اسبتالوں میں 221 کے قریب مریض لائے گئے ہیں اسی طرح گیسٹرو میں ختم نہ ختم تک اضافہ ناکس غزہ کے استعمال کی وجہ قرار دیا جا رہا ہے طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ناکس غزہ کا استعمال مت کیا جائے ملتان میں افطاری اور شہری کے اوقات میں کھانے پر ہلکا ہاتھ رکھنے کی درخواست بھی کی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ جنوبی پنجاب بھر میں ملتان میں شہریوں پر گیسٹو کے وار جاری ہیں سولہ روز میں 3845 ازاد شہری گیسٹو سے متاثر ہو کر اسپتالوں میں پہنچے ہیں سولہ روز کے اندر 234 ازاد مریض ریپورٹ ہوئے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں شہر اولیہ پر گیسٹو کے وار جاری ہیں 3845 مریض 16 روز کے اندر گیسٹو سے متاثر ہو کر اسپتالوں میں لائے گئے ہیں نشتر اسپتال میں سولہ روز میں 234 ازاد مریض ریپورٹ کیے گئے ڈیسٹک شہباز شریف اسپتال میں 16 روز کے اندر 226 ازاد مریض ریپورٹ کیے گئے جی ہاں اس کے راوہ سیول اسپتال میں 345 ازاد مریض لائے گئے ہیں اور مختلف ٹاؤنز اسپتالوں میں 221 کے قریب مریض لائے گئے گیسٹو میں خطرناک حد تک اضافے کی بڑی وجہ ناکس کے ذاکر استعمال بھی ہے آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ افتار اور سہری کے اوقات میں کھانے پر ہاتھ ہلکا رکھیں ملتان سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہی ہیں جہاں پر شہریوں پر گیسٹو کے وار جاری ہیں ماہ سیام کے 16 روز میں 3845 ازاد شہری گیسٹو سے متاثر ہو گیا اسپتالوں میں پہنچے نشتر اسپتال میں 16 روز میں 234 ازاد مریض ریپورٹ ہوئے آپ کو بتائیں کہ جنوبی پنجاب پر گیسٹو کے بار جاری اور شہر اولیاء پیش پیش ہے ماہ سیام کے 16 روز میں 3800 سے زائر شہری گیسٹو سے متاثر ہو کر اسپتالوں میں پہنچے جبکہ ماہرین شہد نے کہا ہے کہ شہری اور افتاری کے وقت کھانے پر ہلکا ہاتھ رکھا جائے گیسٹو میں خطرناک حد تک اضافہ ناکس غزہ کے استعمال کی وجہ قرار دیا جارہا ہے ڈاکٹرز کی جانب سے ماہرین سہت کی جانب سے اس بات کی تنبیہ کی جارہی ہے کہ افتاری اور شہری کے وقت میں کھانے پر ہلکا ہاتھ رکھا جائے اور مناسب کھانے کا استعمال کیا جائے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز نے یہ بھی کہا ہے کہ گیسٹو کی بڑی وجہ ناکس غزہ کا استعمال ہے جس کے سبب شہری گیسٹو میں مفضلہ ہوتے جارہے ہیں بولٹر میں شامل کریں گے ایک اور اہم خبر آپ کو بتائیں انٹی کرپشن بہاولپور کی کاروائی پروپٹی ٹیکس نہ لینے پر میکمہ ایکسائز کے خلاف تحقیقات کا حکم جاری کر دیا ایکسائز افسران کی مبینہ ملی بھکت سے پروپٹی ٹیکس نہیں لیا جاتا انٹی کرپشن افسران کی ملی بھکت سے سرکاری خزانے کو کروڑوں کا نقصان انٹی کرپشن بہاولپور کی بڑی کاروائی پروپٹی ٹیکس نہ لینے پر میکمہ ایکسائز کے خلاف تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ایکسائز افسران کی مبینہ ملی بھکت سے پروپٹی ٹیکس نہیں لیا جاتا افسران کی ملی بھکت سے سرکاری خزانے کو کروڑوں کا نقصان برداشت کرنا پڑا ہے انٹی کرپشن بہاولپور کی بڑی کاروائی پروپٹی ٹیکس نہ لینے پر محکمہ اکسائز کے خلاف تحقیقات کا حکم نامہ جاری کیا گیا ہے حکم جاری کیا گیا ہے کہ جو پروپٹی ٹیکسز نہیں دیتے اور جو انٹی کرپشن کا جو افسران ہیں ان کی ملی بھگت سے سارا کچھ ہو رہا ہے تو جس کے سبب خزانے کو کروڑوں کا نقصان کرنا پڑا ہے ان افسران کے خلاف تحقیقات کا حکم جاری کر دیا گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں انٹی کرپشن بہاولپور کی کارروائی محکمہ اکسائز کے خلاف تحقیقات کا حکم دیا گیا اکسائز افسران کی موائنہ ملی بھگت سے پروپٹی ٹیکس نہیں لیا جاتا ایسا کہنا ہے انٹی کرپشن حکام کا افسران کی ملی بھگت سے سرکاری خزانے کو کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے